علی ازمت صاحب جو ہے سنگر وہ بھی یہاں سے بھوڑی کھاتے رہے ہیں علی ازمت کیا مجاہد مسٹر پاکستان مجاہد یا یہ بات صاحب ندیم بات صاحب دوہزار مسٹر پاکستان نائنٹی نائنٹی سکس سٹرانگس مین پاکستان سٹرانگس مین ناصر سبانی یہاں سے پوڑی علوہ کھاتا ہے اور بڑے بڑے خواہیہ پرویز جیسے لوگ بڑے لوگ علی ازمت جیسے بڑے لوگ جن کا پاکستان کی ہسٹری میں سو مشہور بندوں میں ہسٹری میں ان کا نام ہے وہ یہاں پر آتے رہے ہیں بڑے صاحب آپ کتنی کو پوڑیاں کھاتے ہیں ساری پوڑیاں آپ تو نہیں کھاتے ہیں نہیں نہیں میں ساری پوڑیاں تو نہیں میں کھا سکتا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو پوڑی ہے وہ یہ دیکھا گیا ہے سب کا یہی کہنا ہے کہ لہور کی سب سے بڑی پوڑی ہے آپ کی اور آپ سستی قیمت پر دے رہے ہیں اور بزار میں جو پوڑیاں مک رہی ہیں 35 سے 40 روپے کی ایک پوڑی ہے اور اس طرح کی دو پوڑیاں اس میں سے نکلتی ہیں بلکل ایسے ہی نہیں سار کچھ پوڑیاں لوا کھا کے نا دیکھ لگ جاتی ہے یعنی کہ نا میتر ڈسٹرپ ہو جاتا ہے ان کا تو جو باجی وغیرہ نا چنے وغیرہ یہ ان کا بہت اچھا ہے ان کا جوڑ کوئی بھی نہیں سار یہ 40 روپے میں وہ پوڑی دے رہے ہیں جس میں آم لوگوں کی دو پوڑیاں نکلتی ہیں یہ بہت ٹھیک ہے جی بلکل بلکل ایسے ہی ہے جی جتنا سائز ان کے پوڑی کا ہے باقی لوگوں کی دو پوڑی اس میں آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پناہ چلن مسلمان پاکستان ویورز میں اس ٹیم نسبت روڑ پہ موجود ہوں لشمی چونگ سے آپ تھوڑا آگے آتے ہیں دیال سنگھ کالیج ہے جس کے پاس ایک بہت ہی پرانی ہلوہ پوڑی کی دکان ہے بلہ ہلوہ پوڑی والا بہت دور دور سے لوگ یہاں پر ہلوہ پوڑی کھانے کے لیے آتے ہیں اور نسبت روڑ اور گوالمنڈی کے تمام لوگ یہاں سے ہلوہ پوڑی کھاتے ہیں ویورز ان کے پاس ہلوہ پوڑی کھانے والے بچے چھوٹے چھوٹے آتے تھے جو کہ اب جوان ہو گئے اور بہت سارے لوگ تو باہر کے ملکوں میں بھی جا چکے ہیں اور بہت سارے افسر بن چکے ہیں تو آئیے آپ کی ملاقات پڑھتے ہیں بلہ ہلوہ پوڑی والے سے ویورز ہم اس ٹائم بلہ ہلوہ پوڑی والے پر موجود ہیں جو کہ نسبت روڑ پر واقع ہے یہاں پر ایک کلائنٹ ہیں جو کہ بہت پرانے بلہ ہلوہ پوڑی پر ہلوہ پوڑی کھانے آ رہے ہیں اسلام علیکم علیکم سلام علیکم سر کیا نام ہے آپ کا میرا نام یاسر بارٹا یاسر لوہ یاسر لوہ اور وان ایٹی کلو کا میرا سکارڈ اور سکس اینڈر کیجی کی میری لیک پرس ہے تو بٹ ساب آپ جو ہے بتا رہے تھے کہ علی عظمت صاحب بھی آپ کے کچھ لگتے ہیں علی عظمت صاحب میرے فرسٹ کزن ہیں میری پوپوں کے بیٹے ہیں وہ پہلے وہ اس سے دس سال بڑے ہیں دس سے بارہ سال پہلے وہ یہاں سے پوڑییں کھاتے تھے اب ہم کھا رہے ہیں ہم یہاں کی پوڑییں کھا کیونکہ یہاں کا ٹیسٹ علی عظمت صاحب جو ہے سنگر وہ بھی یہاں سے بھوڑی کھاتے رہے ہیں علی عظمت کیا مجاہد مسٹر پاکستان مجاہد ندیم باٹ ساب دوہزار مسٹر پاکستان نائنٹی نائنٹی سکس سٹرانگس مین پاکستان سٹرانگس مین ناصر سبانی یہاں سے پوڑی علوہ کھاتے ہیں اور بڑے بڑے خواہیہ پرویج جیسے لوگ بڑے لوگ علی عظمت جیسے بڑے لوگ جن کا پاکستان کی ہسٹری میں سو بند مشہور بندوں میں ہسٹری میں ان کا نام ہے وہ یہاں پر آتے رہے ہیں بڑے صاحب آپ کتنی کو پوڑیاں کھاتے ہیں ساری پوڑیاں آپ تو نہیں کھاتے ہیں نہیں نہیں میں ساری پوڑیاں تو نہیں میں کھا سکتا ان کی اگر آپ ان کی پوڑیوں میں یہ خاصیت ہے کہ آپ چار پوڑیاں بھی کھا لیں گے دو ٹکیاں بھی کھا لیں گے آپ کو نا وہ فیلنگ نہیں محسوس ہوگا آپ فیلنگ گوڑ رہے گے اسلام علیکم سر آپ کو بلہ کیوں کہتے ہیں بلہ علوہ پوڑی والا مکنام یہی چلتا ہے ویسے نعیم نام ہے ٹھیک ہے تو کتنا عرصہ ہوگی آپ کو یہ چالیس پچاس سال ہوگیا پوڑیاں لگاتے ہوگے پہلے والا صاحب تھے اب ہم لگاتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو پوڑی ہے وہ یہ دیکھا گیا ہے سب کا یہی کہنا ہے کہ لاہور کی سب سے بڑی پوڑی ہے آپ کی اور آپ سستی قیمت پہ دے رہے ہیں اور بازار میں جو پوڑیاں مک رہی ہیں وہ 35 سے 40 روپے کی ایک پوڑی ہے اور اس طرح کی دو پوڑیاں اس میں سے نکلتی ہیں ایسے ہی ہے بالکل ایسے نہیں تو سر آپ کس طرح اتنی سستی بیچ رہے ہیں اللہ روٹی دے رہا ہے اس لیے بیچ رہے ہیں لوکوں کی دعائیں ہیں تو سر آپ صبح کتنے سے کتنے میں تک اللہ پوڑی لگاتے ہیں صبح چھ وزے سے سنے بہت ساری مشہور لوگ بھی آپ کے پاس آتے ہیں کوئی ایکٹر ایکٹر سیزز کریکٹرز وغیرہ اللہ کے فصل ہے جو کھا کر جاتا ہے دوبارہ لازمی آتا ہے چار روہ لے کر آتا ہے تو سر یہ جو علی ازمال صاحب سنگر ہیں وہ بھی آپ سے لبوڑی کھاتے رہے ہیں ہاں جی وہ بھی بچپن میں کھاتے رہے ہیں تو سر آپ کو اپنے کلائنٹس کو جو باہر کے ملکوں میں چلے گئے ہیں جو آپ سے لازمی آکے پوڑی الواس آکے جاتے ہیں سر لوگوں کو آپ سے ایک شکیت ہے کہ اید والے دن ان کو اتنا راشوتا ان کی باری نہیں آتی ہے باری نہیں آتی تو وہ کیا کریں پھر اید والے دن کیسے باری آئے گی سنڈے والے دن آجے گی دوسرے دن آجے گی باری آجاتی باری لگن ٹیم لگ جاتا ہے لگن باری آجاتی ہے یہ آپ کا کلائنٹ گر ہے دو دو کے انتراز کرنا بڑھتا ہے سر آپ کی نظر میں ایسے بچے بھی ہیں جو چھوٹے چھوٹے آپ پوڑی لینے بڑے بڑے ہوگئے میں بلکل بلکل بہت زیادہ صحیح ہے اب انہوں نے اپنے بچے گود میں اٹھائے ہوتے ہیں بلکل اب اپنے بچے کئی دادے بانگے ہیں بلے بھائی کی خاصیت ہے کہ بعض دفعہ ہم آتے ہیں ہم سے اتنا پیار آیا ہمارے مسائے ہیں ہم آتے ہیں ہم سے پیسے بھی نہیں لیتے کیا ہم سے پیسے نہیں لیتے یہ اور ہم سے پیار کرتے ہیں جی بھائی جانا آپ کب سے آ رہے ہیں جی میں سات آٹھ سال سے ان کے پاس آ رہا ہوں تو ان کا جو ہے ما شاء اللہ ناشتہ بڑا اچھا ہوتا ہے ہلوہ پوری بڑی اچھی ہے چونے کا ٹیس بڑا اچھا ہے اور صفائی ہر کام ہر لحاظ سے جو ہے ما شاء اللہ بڑا اچھا ہے ان کا جو پوری کا سائز ہے اس کے بارے میں کیا آپ کہتے ہیں سر جی بھو ما شاء اللہ باقی جو ہے نا شاپ کی پر ان سے بہت اچھا زیادہ بڑا سائز ہے باقی تو وہ نورمل سی چھوٹی سی پوری دیتے ہیں اور لیتے ہیں یہی پنتالیس یا پچاس انچ کی جو پوری ہے نا سر یہ چالیس روپے میں وہ پوری دے رہے ہیں جس میں عام لوگوں کی دو پوریاں نکلا دی کیا یہ بھر ٹھیک ہے جی بلکل بلکل ایسے ہی ہے جی جیتنا سائز ان کی پوری کے ہے باقی لوگوں کی دو پوری اس میں ہوتے ہیں سر آپ بلہ پوری والے پر کب سے آ رہے ہیں تقریب میں دسہ لوگ ہیں میرے پا آپ اس کے ٹیسٹ کے والے سے کیا کہیں گے بہت اچھ ہے میں پوری گوارنڈی چھوڑ کے ان کے پاس آتا ہوں سر آپ اپنی فیملی کی لیے بھی لے کے جاتے ہیں فیملی بھی لے کے جاتا ہوں تقریب میں افتاہ اور تو آ رہے ہوتی ہے کمیں والی اس کے علاوہ یہ باقی یہ ہی بیجتے ہیں سر کچھ پوری الوہ کھا کے نا دیکھ لگ جاتی ہے یعنی کہ نا میدہ ڈسٹرپ ہو جاتا ہے ان کے تو جو باجی وغیرہ نا چنے وغیرہ یہ ان کے بہت اچھے ہیں ان کے جوڑ کوئی بھی نہیں ہے یہ باٹے بھی نہیں ہے یہ جو ٹیسٹ ہے نا ان چنوں کا ایسا کبھی دیڑ سے میں کھا رہا ہوں ان کے پاس سر آپ کا جو خریبی اڈریس ہے یہاں کا وہ کیا ہے یہاں پر اگر کسی نے یہاں پر آنا ہے ڈیفینس سے کسی اور سائٹوں سے جوہر ٹاؤن سے وہ کس طرح آپ تک پہنچ سکتے ہیں لچمی چونگ سے آگے داسلسپر روڈ ہے ادھر آنے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہم نے آپ کو وزیڈ کروایا بلہ حلوہ پوڑی والے کا جو کہ نسپت روڈ دیال سنگھ کالیج کے پاس واقع ہے ویورز اگر آپ کے پاس بھی موٹیویشنل سٹوری ہو کو کریٹیویٹی ہو یا آپ کے اندر کوئی ٹائلنٹ موجود ہے تو آپ مارے اس دیئے گئے نہ پر مسلمان پاکستان پر رابطہ کر سکتے ہیں السلام علیہ وسلم